بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں اپنے کچن میں بوندی ریسپی رمضان سپیشل ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے امید ہے آپ کو میری ریسپی میرا طریقہ پسند آئے گا اور یہ بہت آرام سے گھر میں آسانی سے بن جاتی ہیں ویسے تو یہ بازار سے بھی مل جاتی ہیں لیکن جو خوشی آپ کو اپنے گھر میں بنا کر حاصل ہوتی ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا اور پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اسے کس طریقے سے صاف سترے محول میں بنایا ہے آپ اس کو ایک بار بنا کر پورا مہینہ استعمال کر سکتے ہیں ویسے یہ دیر ماہ تک استعمال میں آ سکتی ہے خراب نہیں ہوتی لیکن میں ایک مہینے کے اندر اندر یا پندرہ دن میں یہ ختم کر لوں گی کیونکہ یہ ڈیلی استعمال میں آئیں گی یہ دیکھیں گے میں نے دو کپ بھر کر بیسن لے لیا ہے اس میں میں میدہ وغیرہ شامل نہیں کروں گی یہ پیور بیسن ہے اور اس کو میں نے چھان لیا اچھی طرح سے اب میں کسی بڑے بول میں اس کو ڈالتوں گی یہ دیکھیں میں اس میں پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو چمت سے سارا مکس کر کے اچھی طرح سے اکٹھا کر لوں گی سارا اور ہاں سے بے ضرورت تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر مکس کرتے رہوں گی اس میں پانی ابھی اور بھی جائے گا اس کو مکس کر کے ایک نارمل پتلا سا پیسٹ سا پنا لیں گے یہ دیکھیں اس کو اکٹھا کرتے ہوئے ہم تھوڑا اور پانی شامل کریں گے اور اس کو بلکل اچھی طرح سے ایک پتلا نارمل نہ زیادہ گاڑا نہ زیادہ پتلا لکڑ سے بنا لیں گے اب میں یہ ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا ہوا ہے تو میں ابھی یہ کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا پانی اس میں میں نے اور ڈال دیا ہے اس کو میں تقریباً آٹھ منٹ تک اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی اور پھر میں اس کو دس منٹ کا ریسٹ دے دوں گی سب سے اچھا یہ ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں گرمی ہے تو پھر یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا ہے بنانے کے لئے ہاتھ سے اس میں میں نے ایک ٹی سپون اچوائن ہاف ٹی سپون نمک اور تھوڑا سا کلر یہ میں ڈال دوں گی اور اسے مکس کر لوں گی اچھی طرح یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اب یہ بیٹر یہ دیکھیں یہ ایسے ہوگا لگاتار گرتا رہے گا تو اس طرح کی اس طرح سے یہ گرنا چاہیے ٹھکنا ستنی ہونی چاہیے اس کی اور اب میں اس میں دو ٹی سپون آئل ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی دوسری طرح میں نے آئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے آئل ڈالنے سے یہ بہت کرکرے بنیں گے یہ دیکھیں دوسری طرف آئل گرم ہو رہا ہے یہ تھوڑا گرم ہو جائے تو میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ چمچ میں نے لے لیا ہے اتنے موٹے سراخوں والا اس کی ہیلپ سے ہم بندیاں بنائیں گے یہ چمچہ رکھ کر اس طرح سے تھوڑا تھوڑا مکشر لے کے ایسے ہم بناتے جائیں گے اس طرح سے سارے بنا لیں گے اور یہ خود ہی سائیڈوں سے میں گر کے سائیڈ پہ ہوتے جائیں گے جب کڑھائی پوری بھر جائے تو پھر ہم ڈالنا بند کر دیں گے اور کھرکرے ہونے تک پکا لیں گے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح پھر ہم اسے نکال لیں گے اسی طرح میں چمچ کی مدد سے یہ سارے بنا لوں گی اور پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہیں یہ دیکھیں ہماری ریسیپی کی فائنل لک بہت ٹیسٹی اور مزیدار بازار سے بہت اچھی اور شاندار امید ہے آپ کو آج ہاں کی ہماری ریسیپی پسند آئے گی اگر زرہ بھی پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹس کریں اور ہماری مزید حوصلہ فضائی کریں آپ سب کی سپورٹ کا بہت شکریہ ملتی ہوں نیکسٹ ریسیپی میں اللہ حافظ فی امان اللہ ملتی ہوں ڈیزی completing آئے گیا ملتی ہوں ملتی دیکھیں جنگھے